بسم اللہ الرحمن الرحیم سوہیل زبہر ٹیکس سولو سورٹ چینل کی جنب سے آپ کو والکم کرتا ہوں آئی ٹی فور تھرٹی ای کامرز سمسٹر سپنگ سپنگ ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹری تو یہ اس کی فرسٹ اسائنمنٹ ہے جی اس کا سلوشن ہے یہاں پہ انسٹرکشن دی ہوئی تھی آپ نے ایہ ٹی ایمل فائل اپلوڈ کرنی ہے جسٹ جو میں آپ کچھ دکھاؤں گا بھی آپ کیسے کریں گے ساری بات سمجھاؤں گا آپ کو سائنمنٹ بنانے کا پورا طریقہ کار بتاؤں گا آپ کو اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا کیونکہ انہیں والی ساری سائنمنٹ میں ہی بناؤں گا اس کے اوپر انشاءاللہ سادہ آپ کا ٹائم نہ ویسٹ ہو یہ ٹائٹل جو ہے یہاں پہ آپ نے اپنی آئی ڈی لکھنی ہے جو کہ مرسٹ ہے اور باقی یہ فارم ہے جو کہ آپ کو بنانا ہے فارم کچھ ایسا نظر آ رہا ہے یہ باتیں یہاں پہ بتا دی گئی ہیں اور فارم یہ ہے یہ بگ پکچر ہے پھر بیچ بیچ میں سے آپ کو دکھایا گیا ہے آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو نوڈ پیڈ پلس پلس اوپن کرنا اور وہاں پہ یہ والا کوڈ لکھنا ہے جیسے میں لکھ رہا ہوں اور پھر فائل کو سیو کر دینا ہے اپنی آئی ڈی ڈاٹ ایش ٹی ایم ایل سے اپنی آئی ڈی ڈاٹ ایش ٹی ایم ایل سے جب آپ رن کریں گے تو یہ وہ فارم ہے جو میں نے رن کیا ہے تو یہ وہ فارم بن گیا جیسا کہ سر نے ہمیں بنانے کو کہا ہے ریپیٹ کر رہا ہوں سر کی انسٹرکشن لکھی ہوئی تھی نوڈ پیڈ پلس پلس اوپن کیا یا نوڈ پیڈ اوپن کیا یہ جو میں انسٹرکشنز یہاں پہ لکھوں گا کورڈ لکھوں گا آپ یہ کورڈ لکھیں گے فائل کو ایسے سیو کر دیتے ہوتے ہیں فائل سیو ایس یور آئی ڈی میں دوبارہ سے فائل سیو کر دیتا ہوں ڈبل کورس کے اندر لکھتے ہوتے ہیں ڈبل کورس کے اندر آپ نے ڈبل کورس میں لکھنا ہے یور آئی ڈی ڈاٹ ایچ ٹی ایم ایل ایسے سیو کرنا ہے فائل کو جو بھی آپ کے آئی ڈی ہوگی ڈاٹ ایٹی ایمل اور یہ سارا کچھ ڈبل کوٹس میں ہونا چاہیے انٹر فائل سیو ہو چکی ہے یور آئی ڈی کے نام سے اچھا اب یہ والا میں نے فارم بنانا ہے میں اس کے اسے بند کر رہا ہوں اور یور آئی ڈی والا اوپن کر رہا ہوں یہ دیکھیں یہ آگیا یہ آگیا ہے یور آئی ڈی والی فائل اوپن ہو گئی اب یہ فارم ہم نے بنانا ہے اس کو ہم بنانے لگے ہیں یہ میں نے اسے جو فائل ہوتی ہے اس کو کیسے اوپن کرتے ہوتے ہیں یہ بھی دیکھ لیں بعد میں آپ کو آئی ڈیا نہیں ہوتا اس کے اوپر رائٹ کلک کریں اگر بن گئی یہ فائل سیو کر دی تھی میں نے ابھی آپ کے سامنے سیو کی اس کے اوپر رائٹ کلک کر کے اسے ایڈڈ ویڈ نوڈ پیڈ کر کے ایس سے اوپن کرتے ہوتے ہیں تو کوڈ آپ کو پھر نظر آئے گا ڈبل کلک کریں گے تو وہ رن ہو جائے گی براوزر میں نظر آ ڈسپلی نظر آ جائے گا رائٹ کلک کر کے ایڈڈ کریں گے تو کوڈ نظر آئے گا اب آپ نے ٹائٹل لکھنا ہے یہاں پہ آپ نے اپنی آئی ڈ لکھنی جو بھی آپ کی آئی ڈ ہے پیج کے دو پورشن ہوتے ہیں ہیڈ پورشن اور باڈی پورشن یہاں پہ ہم ہیڈ پورشن کے ٹائٹل لکھتے ہیں اگر سی ایس سے سپلائی کی ہو اگر جواس کی ریپٹو لائی کی ہو تو یہاں پہ دے دیتے ہیں ایچ وان پیشن ڈیٹیل سروے جیسا کہ یہاں پہ گون تھا پیشن ڈیٹیل سروے پھر ہم نے باڈی کا ٹائٹ شروع ہوا اور فارم سارا کچھ فارم کے اندر ہی ہوتا ہے اور یہ فیلڈ سیٹ ہے یہ جو آپ کو لائنز نظر آ رہی ہیں یہ جو لائنز نظر آ رہی ہیں یہ فیلڈ سیٹ کو ظاہر کر رہی ہیں یہ جو پرسنل انفرمیشن میڈیکل انفرمیشن یہ ہے جی یہ فیلڈ سیٹ اگر آپ خود نہ بنا سکیں تو پیڈ پہ بھی سائن اویلیبل ہے تو میں نے نمبر آپ کو دکھا دیا تھا نمبر آپ کو پھر سے دکھا دیتا ہوں یہ میرا نمبر ہے ورڈ سیپ آن لی ہے اس کی اوپر آپ مجھ سے رابطہ کر کے پیڈ سائنمنٹ بھی بنوا سکتے ہیں چلیں جی کوڈ پہ واپس فیلڈ سیٹ لیں گے کوڈ لیجنڈ اس کا جو آپ نے وہاں پہ لکھنا ہوں اس کو لیجنڈ کہتے ہیں پرسنل انفرمیشن لیبل فار نیم نیم آگیا لیبل ختم انپور یہ میں ایک تھوڑا سا سمجھا دوں یہ کیا ہے یہ دیکھیں یہ جو نیم لکھا ہوا ہے یہ لیبل اس سے لیبل کہتے ہیں اور یہ فیلڈ ہے یہ لیبل ہے یہ فیلڈ ہے یہ جنڈر لیبل ہے یہ دراب ڈاؤن ہے دیکھ لیتے ہیں سارا کچھ کیسے بنائے سیلیکٹ آگیا آپشن میل فی میل اس کے بعد لیبل فار ڈیٹا برث انپور ٹائپ ڈیٹا برث ڈیو بھی لکھیں گے ٹائپ ڈیٹ لکھیں گے لیبل فار اڈریس وہ ٹیکس ٹیریے لکھا اس کے چار روز اور پچاس کالم ہے آپ اس کو کام یا زیادہ کر سکتے ہیں پھر اسی طرح سے لیجنڈ آگیا میڈیکل انفر فیلڈ سیٹ کے اندر لیجنڈ آگیا میڈیکل انفرمیشن بلڈ گروپ یہ سر نے کہا تھا آپ نے یونٹس لازمی دینے تو آپ نے یہ لازمی لکھنے ہیں یہ لکھ لیا ہے آپ نے اللرجیز اور یہ لیبل فار میڈیکل کنڈیشن ٹیکسٹ ایریا فیلڈ سیٹ بند کیا اور انپور ٹائپ سبمیٹ نیم سبمیٹ ویلیو سبمیٹ ریکوائیڈ کا مطلب ہے یہ بٹن پہ لازمی کلک ہوگا اسے کہتے ہیں ریکوائیڈ یہ اوورال آپ کا کوڈ تھا جو میں نے آپ کو بتا دیا تھوڑا بہت گائیڈ بھی کر دیا آپ میری ایش ٹی ایمل کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں میرے چینل کے اوپر ایش ٹی ایمل پورا پڑا ہوا ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی ڈیٹیل میں میں نے بات سمجھائی ہے یہ تو میں نے آپ کو سائنمنٹ سال کروانی تھی وہ کروا دی ہے ایسے یہ باتیں میں نے بڑی ڈیٹیل میں سمجھائی ہوئی ہیں میرے چینل پر سرچ کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں کوڑ میں آپ کے سامنے دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ تسلیس اس کے بعد جب آپ نے فائل سیو کر لی جب آپ نے فائل سیو کر لی تو یہ اس کا ڈسپلی ہے یہ ایسی نظر آئے گی آپ کو یہ ہے وہ ٹیکسٹ ایریا جس کی ہم بات کر رہے تھے یہ ہے وہ کالم سر نے یہی کہا تھا وہ جو پکچرز دکھائی تھی ہمیں تو یہی کہا تھا کہ وہ نظر آئے اور سر نے ہمیں ایک چیز کہی تھی یہ جینڈر یہ ڈسپلی ہو یہ ڈسپلی ہو رہا ہے تو یہاں پہ کمنٹس دیں گے یہ ایک ٹیکسٹ ایریا دیا ہوا ہے الرجی کے لیے ٹیکسٹ ایریا دیا ہوا ہے یہ سر نے کہا تھا یونٹ سے نظر آنے چاہیے ویٹ یہ ٹیکسٹ فیلڈ نمبر ہے ہائٹ یہ نمبر ہے ٹیکسٹ آئیپ اس کی اور بلڈ گروپ تو یہ اس کا کوڈ بہت آسان سا ہے آپ کے سامنے کر دیا میں نے کوئی ٹیکنیکلٹی نہیں ہے جسٹ آپ کو کوڈ ٹائپ کرنا ہے جسٹ آپ کو کوڈ ٹائپ کرنا ہے اچھا جی اب یہ کوڈ آپ نے دیکھ لیا پھر چلدی سے آپ کے سامنے میں دکھا دیتا ہوں ایک بار تاکہ کوئی کمی بشی ہو تو آپ دیکھ سکیں سانی سے جب ٹائپ کر رہے ہوں گے تو اچھا جی اب اگر کسی کو لیم ایس ہینڈل کروانا ہو پروجیکٹ سی ایس فائیو نائنٹین سی ایس سکس نائنٹین اس کے لئے بھی آپ مجھ سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں لیم ایس ہینڈلنگ کرنے کے لئے بھی مجھ سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں تمام کمپیوٹر سائنسے سبجیکٹ میں اسائنمنٹ سلوشنز کوئی جی ڈی بی کا حل دے سلوشن پروائیڈ کرتا ہوں اگر آپ بیزی ہیں کر سکتے ہیں انشاءاللہ ایکوریٹ کام ہے رسپونسیبیلٹی کے ساتھ ایکوریسی کے ساتھ اور ایکنومیکل ہے تھینکیو ویری مارک جی بیسٹ اف لک اللہ حافظ